الحمدللہ وقفا وسلامون علی عبادہ اللذین استفعا اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم یا ایہا اللذین آمنوا بتقوا اللہ وظلو ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فا ان لم تفلوا فازنوا بحرب من اللہ ورسولہی رب بشراری صدری ویسر لی امری والللکتتن من لسانی یفقو قولی صدق اللہ والدین حاضرین دشتہ گفتگو میں ہم نے پیپر کرنسی تک پہنچے تھے کہ پیپر کرنسی کرتی کیا ہے اور پیپر کرنسی کی بنیاد پہ سود کا جو پورے کا پورا نظام ہے اس نے پوری دنیا کو کیسے جھکڑا ہوا ہے آرٹیفیشل کریٹر کرنسکریشن جو ہوتی ہے یہ بینک کا بڑا کمال کی بات ہے حاصل میں ہوا یہ تھا کہ جس وقت پیپر کرنسی کافی حد تک چلنے لگی تو ریاستے اس وقت تک سونے اور چاندی کا سکہ تھی وہی چلاتی تھی آپ کے بزرگوں سے پوچھ لی جائے گا پانڈ جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا یہ نائنٹین فٹیس تک رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بینک جو تھے وہ کاغذ کے نوٹ جاری کیا کرتے تھے اور کاغذ کے نوٹ کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس طرح کاغذ کے نوٹ ہوں گے اس کے پیچھے دولت موجود ہونے چاہیے ایک آدمی اتنے ہی نوٹ جاری کر سکتا تھا جتنا اس کے پاس چاول ہوگا جتنا اس کے پاس چینی ہوگی جتنا اس کے پاس گندم ہوگی جتنا سونا ہوگا جتنی چاندی اس کو کہتے ہیں انٹرنسک ویلی آف دی مانی کسی چیز کی جو قیمت ہے اس چیز کے اندر ہونی چاہیے اس کے باہر نہیں ہونی چاہیے یہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشنز ہے اس لیے کی گئی ہے کہ ہم دنیا کو جس کرنسی کو چاہیں جب چاہیں مضبوط کر کے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیں نورمنڈی جس دن فتح ہوا ہے اس سے اگلے دن برٹن ووڈ میں ایک میٹنگ کال کی گئی اٹس تالیس ملکوں کی جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وارک اندر فتح حاصل کی تھی انیس سو پنچتالیس میں اور انہوں نے کہا اب آئندہ کوئی بھی ملک سونے کے اور چاندی کے سکے نہیں جاری کرے گا بلکہ کاغذ کے نوٹ جاری کرے گا اور اس کے لئے انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو تشکیل دیا اور یہ کاغذ کے نوٹ جو ہیں یہ اتنے ہی جاری کرے گا جتنے ان کے پاس سونا موجود ہے اس لئے لکھاتا ہے اندوطلب کو مطالبے پر ادا کرے گا لیکن اگر کوئی ملک جاری کرنا چاہے تو ہم اس کو ڈیفیسٹ فنانسنگ کہہ دیں گے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس نے ضرورت سے زیادہ جس کہتے ہیں انفلیشن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تم تجارت کرو گے سونے کے اندر چاندی کے اندر خجور کے اندر جوہ کے اندر چاول کے اندر اور نمک کے اندر ان میں سب سے بڑا نقدین جس کو کہا گیا وہ سونے اور چاندی کے اندر بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دینار کی تھی بکری آج بھی ایک دینار کیا باقی سب نواشی وزرداری کا کاغذ ہے اب یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی پانچ سو عرب خریدنے ہیں اس نے بھی چھسو عرب ڈالر خریدنے ہیں آپ مارکٹ سے ڈالر خریدنے ہیں کہ دو سو عرب یہ دو ہزار عرب سے خرید لیتے ہیں یہ دو ڈریل ڈالر ایک لاکھ کی بہترین سیہائی کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں اب یہ ایک دو ازارڈ عرب ڈالر لے کے آپ کیا خریدیں جاتے ہیں تیل تیل کس کا ہے سعودی عرب کا تیل کس کا ہے قطر کا تیل کس کا ہے بہرین کا اب اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ ہم تیل جو ہے وہ پاکستان کے روپے میں بیچیں گے تو ایک روپے کے سو ڈالر مارکیٹ میں ہو جائیں لیکن وہ طاقت سے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے تو اس لئے انہوں نے ڈالر کو انہوں نے اس کو ہارڈ کرنسی کے طور پر رکھا گیا تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ سونے کی بنیاد پر آپ رکھیں گے اب یہ سونے کا بھی انہوں نے کہا کہ سونے کیا کرنا ہے اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے ہم تو ڈالر اس طرح اچھا پر نہیں سکتے تو انیس سو اکتر میں لگ ڈیگول جو تھا فرانس کا صدر وہ ایک دن چلا گیا نکسن کے بعد اور نکسن سے اس نے کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دو دو عرب ڈالر آپ کے پاس ہیں اس کو سونے دے دو تو اس نے کہا یہ پرامس تو ہم نے نہیں کیا کہ ہم تمہیں سونے دیں گے اس نے کہا تم بھٹی موڈ ایگریمنٹ پڑھو پھر دوبارہ بھٹی موڈ ایگریمنٹ ہوا اور اس میں کہا گیا کہ اب سونے نہیں کہا جائے گا اب ہم گوڈ ویل آف دا کنٹری بتائیں گے اس کے لئے انہوں نے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو ایک ذمہ داری دی کہ تم بتاؤ گے کس ملک کی کرنسی کتنی اچھی ہے تو سب سے زیادہ تیل ہے ناجیریہ کے پاس سو جیرہ سے بھی ڈیڑھ بنا تیل ناجیریہ کی کرنسی بیک ہے آئیس لینڈ کے پاس گھاس بھی نہیں اکتی اس کی کرنسی سٹرونگ ہے تو یہ بنیاں کو بنیاج طور پر اس پورے سودی نظام کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس آرٹیفیشل کریڈیشن کا کمال جہا ہے کہ پنچالیس ہزار کورک آپریشن ہیں ان کو پانچ سو کارپریشن جہاں اوپر سپرا کورک آپریشن کنٹرول کرتی ہیں اور ان کو بیس بینک جہاں وہ کنٹرول کرتے ہیں جو ان کے اندر پیسہ لگاتے ہیں اسی طرح ہمارے تین سو تیس ارب روپے کے سونے کے ذخائر ہیں ہم نے کوئی ساڑھے نو سو ارب روپے کے نوٹ جاری کی ہوئے ہیں اور بینکوں نے کوئی ستارہ ہزار روپے یہ وہ پورے کا پورا سودی نظام ہے ایسے نہیں کہا اللہ نے ہر من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے یہ سودی نظام کرتا کیا ہے اس سودی نظام کی بنیاد کے اوپر استحال چلتا ہے اس سودی نظام کی بنیاد پر کورپرٹ کلچر آتا ہے اس سودی نظام کی بنیاد پر پچاس لوگ دنیا کے ایسے آتے ہیں جن کے پاس پیسٹ فیصد دولت ہوتی ہے دنیا کی اس سودی نظام کی بنیاد پر چار سو پچیس لوگ وہ ہیں کہ جو اب جن کی دولت اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو نہ کوئی بھوکا ہو نہ کوئی ننگا ہو نہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو پانی صاف نہ ملے تعلیم نہ ملے صحت کی سہولیات نہ ہو سڑکیں بہتر نہ ہو یہ دولت کے ارتقاظ کو لے کی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو ایک ایسی دولت کی عادی بنا دیتے ہیں کہ جو دولت اسلام کے در قطعاً حرام ہے مثلا سب سے آسان ترین کام جو ہے مایکرو کریڈٹ کا ہے آپ انگلینڈ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کہیں سے پانچ ہزار ڈالر آگئے ہیں آپ وہیں سے بیٹھ کے انٹرنیٹ پر بیٹھیں گے ایفریقا میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے کوئی انجیو کام کر رہی ہے آپ اس کو پانچ سو ڈالر دیں گے یا پانچ ہزار ڈالر دیں گے کہ میرے پیسے بھی انویس کر دو کس میں ایک آرٹیفیجر ہے تئیس فیصد سے لے کے اس آرٹیفیجر وہ جو ہے کہنا مایکرو کریڈٹ پچھتر فیصد تک لوگوں کو اس کردے کے اندر شکنجے کے اندر جکڑا جاتا ہے قوموں کی قوموں کو مقروض کیا جاتا ہے انیس سو سنتاریس سے پہلے برے سغیر پاک و ہند پر ایک روپے کا کردہ نہیں تھا ایک روپے کا کردہ نہیں تھا بگس ایڈیگیشن سسٹم یہاں بنا بگس ایڈیگیشن سسٹم یہاں پر بنا شاندار قسم کا جو ہے ریلوے کا نظام یہاں بنا ڈاخانے بنے تمام تر چیزیں برکی تاروں کے نظام بنے ہائیڈل پاورز بنے کیا کچھ نے اکیلی مال روڈ جا ہے آپ بنانے چاہیے تو نہیں بنا سکتے لیکن ہوا کیا اس پورے نظام کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا سوت کو اور اس کے بعد قومی ڈیٹ کا تصور دیا گیا اسی لیے اس پورے نظام کے خلاف اللہ نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اسی لیے جو سخت ترین حدیث ہے وہ صرف اسی کے بارے میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوت کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور زنا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ